الحمدللہ رب العالمین والصلاة اللہ مولا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى اللذین هادو حرمنا کل لذی ذفر ومن البکر والغنم حرمنا علیهم شہومہما اللہ ما حملت ظہورہما اویل خوایا او مختلطا بعزم ذالک جزیناہم ببغیہم وئنہ لصادقون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا سورة الانعام آیت نمبر ایک سو چھالیس ارشاد باری طالع ہے وعلى اللذین هادو حرمنا کل لذی ذفر اور ہم نے یہودیوں پر ہر کھور والے جانور کو حرام کر دیا یہودیوں کے اوپر ہر کھور والا جانور جو تھا وہ حرام تھا ذفر کہتے ہیں پنجے کو جس کی انگلیاں جدا جدا نہ ہوں جیسے اونٹ ہوتا ہے اس کا پاؤں ایک ہی ہوتا ہے انگلی نہیں ہوتی اسی طرح بتخ جو ہوتی ہے اس کی بھی وہ انگلیاں ہوں درمیان سے ایک جلی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں الادہ الادہ نہیں ہوتی تو ایسے جانور جو ہوتے ہیں وہ زفر کہلاتے ہیں ذی زفر زفر والے جانور پنجے والے جانور جن کی انگلیاں جدا نہیں وہ سب کے سب ان پر حرام تھے اسی طرح اس میں گوڑا بھی آجے گا اور چیل گید باز باز بھی آجے گا شکرا بھی آجے گا یہ سب جانور جو ہیں جن کی انگلیاں آگے سے یا تو پنجا ہوتا ہے یا انگلیاں آگے سے ملی ہوتی ہیں ایسے جانور جو ہیں وہ زفر کہلاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو یہودی ہیں ان پر سب ایسے جانور حرام تھے وَمِنَ الْبَكَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَنَ عَلَيْهِمْ شُعُو مَهُمَا اور گائے اور بکری ان کے گوشت کی بھی وہ چربی جو حرام تھی ان کی چربی بھی حرام تھی ان پر اِلَّا مَا حَمَلَتَ زُهُورُهُمَا مَگر وہ چربی جو ان کی پیٹھوں کے اوپر لگی ہو جیسے بیڑ کی بکری کے قسم بیڑ بھی آجاتی ہے اسی قسم میں اور بیڑ کے ایسی بیڑوں کی ایک ایسی نسل بھی آج جن کی پیٹھ کے اوپر چربی ہوتی ہے جسے ہم چکی بولتے ہیں وہ حلال ہے وہ یہودیوں پر حلال اَوِلْحَوَایَا یا جو آنتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی کیونکہ آنتڑیوں کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے وہ بھی جدا کرنے بڑی مشکل ہوتی ہے اَوْمَا خَطَالَتَ بِعَازْمِ اور جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے دیکھا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہڈی کے اوپر چربی سی ہوتی ہے پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا ہوتا ہے تو جو وہ گوشت اور ہڈی کے درمیان چربی ہوتی ہے اس کے علاوہ ساری چربی ان پر حرام تھی تو یہودیوں نے کیا طریقہ اختیار کیا یہودی جنوروں کی ساری چربی اتار لیتے اور اسے پگھلا لیتے اور گیر کی شکل اختیار کر لیتے پھر اسے استعمال کر لیتے تھے یعنی ایک انہوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا اس چربی کو استعمال کرنے کا تو جو چیز حرام کر دی جائے اس کو کوئی طریقہ بدل کے اگر بندہ استعمال کرتا ہے تو پھر بھی وہ حرامی رہتی ہے تو یہاں مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان کی شکل تبدیل کر کے تم ان کو حلال نہیں کرنا یہودیوں نے ایسا کیا تو اللہ نے فرمایا یہ حرام تو نہ تھی یہ چربی یہ ان کو جو حرام ان کے لئے قرار دی گئی تھی ذالک جزئیناہم بے بغیہم یہ ان کی بغاوت کی سزا تھی یہ ان کی سرکشی کی انہیں سزا دی گئی کیونکہ وہ سرکش قوم تھی ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حرام قرار دے دی اسلام حضرت یقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کا بیماری کی وجہ سے پرہیز کر لیا کہ ان کو کچھ بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ چیزوں کا پرہیز کرتے تھے اور بعد میں بنی اسرائیل نے یہودیوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام ہی قرار دے لیا لیکن ایک بات یہاں چھوٹی سی عرض کر دوں میں ایک چھوٹا سا ان کا کلپ پڑھ رہا تھا ایک یہودی کا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسلمان سے وہ بات کر رہا تھا کہ ہم تمہارے نبی کو تو نہیں مانتے انہوں پر ایمان تو نہیں لاتے لیکن ان کی کچھ باتوں کو انہوں ہم نے اپنایا ہوا ہے ان کی کچھ باتوں کو ہم مانتے ہیں مثلا اس نے تین چار باتیں عرض کر دیں ہمارے لیے بڑا یہ عبرت کا مقام ہے ایک تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ یہ تھی کہ اکراب پڑھو یعنی علم حاصل کرو تو وہ پیچھے رہ گئے ہم نے اس پر عمل کیا ہے اور آج یہودیوں میں اک سٹھ فیصد سکسٹی ون فیصد لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تلیم یافتہ ہے اعلیٰ تلیم یافتہ سے مراد یہ ہے کہ کم از کم سولہ سالہ تلیم ایمفل پی ایچڈی اور یہ دنیا میں ہیں کتنے زیرو اشاریہ زیرو ٹو پوائنٹ دو فیصد بھی نہیں آج ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے وہ علم کے ہر شعبے میں آگے نکل گئے اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ دنیا پہ حکومت وہی کرے گا جو علم میں آگے نکلے گا انہوں نے کہا تمہارے نبی کو تو ہم نہیں مانتے لیکن تمہارے نبی کی ان باتوں کو ہم مانتے ہیں ان پر ہمارا پورا عمل ہے پھر دوسری بات اس نے کہا ہی دیکھو تمہارے نبی نے فرمایا تھا کل وہ مسلم اخوا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں تم بھائی بھائی نہیں رہے لیکن ہمارا جو یہودی ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے ہمارا اس سے رابطہ ہے ہم اس کی خوشی گمی میں دوک تکلیف میں شامل ہوتے ہیں اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں ایک نیٹورک ہے ہم نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا ہم نے اسے سینے سے اگر جب وہ دنیا ساتھ سمدر پاری کیوں نہ رہتا ہو ہم نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے یہ بھی تمہارے نبی کی بات کو ہم نے اپنایا ہے پھر سود تمہارے نبی نے حرام قرار دے دیا ہم اگر کسی یہودی بائی کو کرزہ دیں تو یہودی یہودی سے سود نہیں لیتا چاہے جتنا مرضی لے وہ بینک سے لے کسی یہودی سے سود نہیں لیتا وہ حرام ہے اس کے لیے ہاں غیر مسلموں کو تو ہم سے سود ہم لیتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان بن کے مسلمان ہو کر اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے اپنا کے ترقیوں کی منزلیں پا لی ہیں ہم نے دین کو نماز روزے میں بند کر دیا ہے بس سمجھ لیا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے جو روزہ رکھ لیتا ہے وہ بڑا دیندار ہے یہ دین کے اہم رکن ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے لیکن یہ بھی دین ہے دنیا کے علوم حاصل کرنا آپس میں بھائی چارہ اگر کسی گاؤں میں پانچ مسجدیں ہیں تو پانچوں کے پانچوں جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں کتنا افسوس ہے مسلمانوں میں ستر فرقے نہیں یہ تو دو سو گروہ بن گئے ہیں شاید دو سو سے بھی زیادہ ہوں اور سب ایک دوسرے کے وہ ہمارا جو اصل تھا کل مسلم اخوا ہمارا اللہ ایک قرآن ایک رسول ایک قعبہ ایک دین ایک اللہ ایک ہم کیوں نہ ایک رہے یہ چیزیں انہوں نے اپنائی ہیں بات یہودیوں کے آگئی ہے جب بنی اسرائیل پہ جائیں گے تو پھر یہودیوں پر ذرا کھول کر بات کریں گے اور آج انہوں نے ہمارے نبی کے طریقوں کو پر عمل کر کے پوری دنیا کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اور پوری دنیا میں ہیں کتنے تقریباً اسی نوے لاکھ کے قریب ہیں ادھر اسرائیل میں اور چالیس لاکھ کے کموں بیس چالیس پچاس لاکھ ہوں گے جو دنیا میں باقی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ادھر ایک یہودی بھی نہیں تھا یہ سارے پوری دنیا سے ساری عرائش اور عیش و عشرت ساری چھوڑ کے وہاں ریگستان میں آ کر انہوں نے دیرہ لگایا ہے ایک مقصد کے تحت اور آج پوری دنیا کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے ایک اسی لاکھ عبادی کا ملک پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے کیسے تو بہرحال یہ بڑی شاتر قوم ہے بڑی چلاک قوم ہے اور بڑی سمجھدار بھی ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کی ان سادشوں کی وجہ سے ان کی ان سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ سدا دی اور یہ چیزیں ان پر حرام کر دیں اور اللہ نے فرمایا اِنَّا لَسَادِكُونَ بے شک ہم بلکل سچ کہہ رہے ہیں اللہ کی تو بات ہی سچ ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَسَادِكُونَ ہم ضرور یقیناً سچے ہیں ایک ہی حل ہے مسلمانوں اگر دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے آج خلافت کا نام لینے والا کوئی نہیں چند ایک ہوں گے کوئی خلافت کا نام لے سارے مسلمان بھی اس کے خلاف اپنے پرائے سب خلاف قنونہ نے جرم کہ تم نے جمہوریت کے خلاف بات کی ہے تم خلافت کا نام لیتے ہو یہ ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے جب تک ہم میں خلافت تھی یہودی بیت المقدس کے قریب بھی نہیں آسکے جب ہم میں خلافت ختم ہوئی یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا وہ ہماری مرکزیت تھی ہم ایک خلافت کے تیت اکٹھے تھے وہ پہلے توڑا گیا اس سسٹم کو توڑا گیا یہ تو بڑی اکلمبی داستان ہے اور بڑی دل خراش داستان ہے یہ بیانی نہیں ہوتی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سو سال ہونے کو ہے ہم خلافت کا نام نہیں لے رہے ہم جمہوریت کی پوجہ کر رہے ہیں کہیں بادشاہت کی پوجہ ہے کہیں جمہوریت کی پوجہ ہے خلافت کا نام ہی نہیں لیا جا رہا حالانکہ اللہ تبارک تعالی نے انسان کو دنیا میں خلیفہ بنایا تھا بندہ مومن خلیفہ ہے اللہ کا دنیا میں اس زمین پر خلیفہ ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہے یہ اللہ کا نائب ہے دنیا کے اوپر اللہ سمجھتا فرمائے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے اللہ ملکی تفیق عطا فرمائے اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے وما لینا اللہ البلاغ المبین